ملک مجموعی طور پر ایک بہت بڑے پھرانی طرف جا رہا ہے دعا کریں ابھی قدا کرے پنجاب سمجی میں توی لڑائی جھگڑا نہ ہو اور اس طرح سمجیوں کے ممبروں کو کلو میں کھر رہا ہے اس میں ہم کونسٹروں کو بھی نہیں کھراتے اور جس طرح بسوں میں لہا جا رہا ہے بل گوڈیڈ تو اللہ تعالی رہا ہم کرے جو ایکنومک سیچویشن ہے جو مہنگائی کا برا حال ہے جو ایک مس گورننس ہے وہ جو مت تھی وہ جو ایک دیا گیا تھا کہ جی وہ شباز شریف بڑے چھڑ میں سٹ رہے ہیں وہ بھی دیکھ بھی پوری قوم نے تو اب تو ملک کا جو واحد حل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سوری انتخابات کی طرف جانا چاہیے اخیر میں میں دو سو جو پینسٹر پولنگ سٹیشن میں اس میں ٹو سکٹی فائیو سے میں جیت رہا تھا اور اخیر میں انہوں نے کر کے مجھے فورٹی نائن ووڈ سے احراہ دیا یہ آپ کا رائٹ ہے رائٹ تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے جناب اکبار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے بڑی عام ٹرانسویشن آج ہو رہی ہے کون ہوگا وزیر اعلیٰ اگلا پنجاب کا پرویز الائی یا پھر عمضہ شہباز ویسے تو نمبر گیم پوری ہے خاور عباس ہمارے ساتھ ہیں اسامہ غازی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ظاہرہ ابھی جو ہم گفتو کر رہے ہیں جی جب آپ کے پاس نمبرز ہوتے ہیں آپ کی بارڈ لینگویج ہی الگ ہوتی ہے اسامہ الگ ہی آپ کا نا ایک پرسونہ ہوتا ہے آپ الگ ہی اس سے ہارے ہوتے ہیں جب بس بہنچی ہے پی ٹی آئی کے اور خافلی کے لوگوں کی تو بڑی الگ ہی مناظر تھے بڑی فیسٹیویٹی تھی اللہ آپ لفظ استعمال کرتی ہے ششکے الگ ہوتے ہیں ششکے الگ تھے جی اسامہ اور نیازی ایکسپریس یہ بھی بڑا چل رہا ہے گاڑی بھی بس جو ہے بسیز ہیں وہ ارشد نیازی صاحب وہ خود پی ٹی آئی میں ہیں اور ان کے بسیز ٹوٹیں بھی تھی جب یہ پچیس مئی کو بلکل ایسے ہو یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور مونسلہی صاحب جناب گنتی کر رہے تھے بقاعدہ ایک ایک گندے پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور پورا کر رہے ہیں جناب ایک سو چیہ سی ہو گئے اور وہ لکھ رہے ہیں جس طرح کلاس میں ہوتا ہے جناب مونٹر ایک رکھا جاتا ہے وہ علی بن گندہ پور صاحب ہیں مونسلہی صاحب اپنے جگہ لگے ہوئے ہیں لیکن اس میں ایک بڑی دلچسپ بات اسامہ میں چاہوں گا دلچسپ بات آپ ضرور بتائیں لیکن میں تھوڑا سا آپ کو تصریح کروں سر ایک ہوتا ہے مونٹر ایک ہوتا ہے چیف مونٹر گندہ پور صاحب کو انہوں نے چیف مونٹر رکھا ہے مونٹر ہر دس بندوں کے اوپر ایک لیڈر رکھا ہے وہ ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں کل سے وہ ایک گروپ کو دس کو ایک لیڈ کرتے ہیں وہ ان سے بات چیت چائے شائے جو بھی ہیں وہ اس گروپ کے ساتھ ساتھ مونٹ کر رہے ہیں جی جی وہ ویسے ہی ہوئے تو وہ وہاں پر جا کے اسمبلی میں بھی ان دس گروپ کے لوگوں کو وہ لیڈ کر رہے ہیں تو اس طرح کیسے ایک چیف مونٹر رکھے ہوئے تھے اب جو اسمبلی کے اندر ہیں وہ ممبران نہیں ہو سکتے گندہ پور صاحب تو جا نہیں سکتے تو یہ پوری کیمپین ایسے بھرائی ہے جی اسامہ اندازہ لگائیں آپ سوچیں کہ اگر یہ سپریم کورٹ کے حکامات نہ آتے وہ ڈی سیٹ کا چکر نہ ہوتا تو آج ہم کیا مناظر دیکھ رہے ہوتے کچھ پتہ نہیں تھا یہاں تو بقائدہ یہ وقت آ جانا تھا کہ ہاتھ میں انہوں نے جس طرح بولی میں ہوتا ہے کتنے کا بیس پچیس پچیس میں دیا جناب فلان کو یہ چھبیس کروڑ چھبیس کروڑ فلانہ دے رہا ہے چھبیس کروڑ پچاس لگ چھبیس کروڑ پچاس لگ یہ در سے آگیا ہے ستائیس کروڑ یہ ہو رہے ہونا تھا یہ منظر شروع ہو جانے تھا یہاں پر جی بالکل یہ ہونا تھا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہوتل میں بندے جو ہیں وہ رکھے جا رہے ہیں لیکن اب چلیں نیازی ایکس پہنچ گئی ہے پورے بسز میں سارے گنتی پوری ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے نون لیگ اتھیار ڈال چکی ہے اور اس کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ جس طرح بھی خابر سے بات ہو رہی تھی ایڈ لائنز کے دوران کہ زرداری صاحب کا ساری رات چودہ شجاعت صاحب کے پاس ہونا ہے وہ اس لیے کہ نون لیگ تو کہیں نہیں جا رہی یعنی کسی کے پاس نہیں جا رہی کوئی شہباز شریف صاحب سوائے اس کے کہ وہ لہور میں بیٹھے ہوئے ہیں کابینہ کی انہوں نے فکر نہیں چھوڑ دی ہے پاکستان کی صرف یہ کہ ہاں بیٹھے ہیں نہ کسی سے ملاقات نہ کچھ اور کر رہے ہیں حمزہ شہباز بھی انہوں نے کہا کہ جناب زرداری صاحب یہ آپ ہی مہر ہیں آپ ہی یہ مہار سنبھالیں ہمارے لئے اب ذرا مشکل ہو گیا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے یا ان کے کئی لیڈر رانس ناؤلہ صاحب کو آپ دیکھیں تو بیانات کی حد تک ضرور نظر آئیں گے پانچ نہیں پانچ ساتھ بندے ہم ہی دردر کر دیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پانچ نہیں پچاس جو ہے وہ ضمیر کے مطابق دے دیں گے ووٹ تو یہ سوچیں کہ یہاں ضمیر اگر پی ٹی آئے کے وہ جاگنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں وہاں نون لکھے کوئی پچاس لوگوں کے ضمیر نہ جاگ جائے یہاں ضمیر کسی بھی وقت جاگ جاتے ہیں تو چیک میں بھی جاگ سکتے ہیں وعدوں پہ بھی جاگ سکتے ہیں نوٹ دکھا کے بھی جاگ سکتے ہیں یہاں ضمیر بڑی بڑے ویسے بڑے ویسے یہ چائنا کے ضمیر ہیں چائنا کے ضمیر ہیں ہیں کبھی بھی جاگ جاتے ہیں کبھی بھی ہو جاتے ہیں چائنہ والوں کے زمیر پہ آپ نہ بات کریں وہ بڑے زبردستے ہیں انہوں نے دیکھیں کہاں سے ماؤزت انگ سے انہوں نے شروع کیا ہے آہا نہیں لیکن یہ کہ آپ ہمارے پاس چائنہ کے زمیر ہوتے تو یہ حالت آج ہماری ہوتی کہ ہم جو ہے وہ ان سے پہلے آزاد ہوئے دو سال اور ہم اس یہ خیر یہ بات میں نے معاورتیں کی بڑی ستے زمیر ہیں بلکل بلکل وہ ستے زمیر ہیں کبھی بھی کوئی بھی خرید لیتا ہے کبھی بھی جاگ جاتے ہیں کبھی بھی سو جاتے ہیں یہ یہ ایک جملہ میں خانم زیادہ بہتر ہوگا خاور سے ذرا خبریں جانتے ہیں خاور آپ بڑے مسکرار ہیں یہ تو ہمیں ہم نے باڈل لینگویج دیکھی تمام لوگوں کی اتنی مسکرار تو کاف لیگ والوں میں آپ میں کیوں ہیں آپ کیوں مسکرار ہیں آپ کیوں مسکرار ہیں بتائیں اچھا عارف ملک میں آتی ہوں آپ کے یہ چلتے ہیں ناظرین عارف ملک ہمارے ساتھ ہیں خب سے ہمیں بڑی اپ ڈیٹز دے رہے ہیں عارف ملک کیا مناظر ہیں پنجاب اسمبلی کے باہت جو مناظر ہیں وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس وقت پی ٹی اے کے میمران یہ میمران اسمبلی جو ہے وہ اس وقت ایوان کے اندر موجود ہے اور اندر وہی بیٹھے ہیں وہ گب شپ لگا رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اس وقت کی جانت سے جلاس کے حوالے سے تو چار بجے کے انتظار کیا جا رہے ہیں ابھی جو ڈیپٹی سپیکر ہے وہ ادھر اسمبلی کے اندر نہیں پہنچے تو ان کا بھی انتظار کیا جا رہے ہیں چار بجے سے چار بجے کے ویسے ہی گھنٹیاں بجنی شروع ہو جائیں گی اور بیبرانے اسمبلی کو کہا جائے گا کہ وہ اندر ایوان کے اندر پہنچ جائیں گے لیکن ابھی نونلی کا بھی پالی مارے جلاس ہوتل کے اندر چال رہے ہیں حمدہ شہباز اس کی صدارت کر رہے ہیں لگتا ہے کوئی نئی انہیں حکمت عملی تیہ کی جاری ہے کہ آج جلاس کے اندر انہیں کیا حکمت عملی تیہ کرنی ہے کہ وہ کیا کیا کریں گے جو پہلے ہمارے اطلاعات کے مطابق یہ دس دس کی ٹولیوں کے شکل میں ایوان کے اندر جائیں گے اور نعرے بازی کریں گے محول کو گرمائیں گے اور ایک ہنگامہ رہے کی فضا پیدا کریں گے تو اس حقہ ہنگامہ رہے کی صورت میں اگر ڈیپٹی سپیکر جلاس تھی اس مینٹ کے لیے ملتوی کر دیتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اس کے انتظار کیا جائے گا تو اس طرح کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پی ایم ایلین کی جانب سے حکمت عملی یہ بنائی جا سکتی ہے تو یہ اس وقت جو نمبر ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے وان نیٹی سکس جائے وہ ان کے پاس موجود ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے لابی کے اندر اور نولی کے پاس اس وقت وان سیونٹی نائن نمبر ہیں جو وہ نیٹی سپلی پہنچے گے حمدہ شہباز ان کے ساتھ بس بیٹھے جاور پچھے گے یہ پنجاب سپلی کے آپ صورتحال بتا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں شبلی فراز صابرے میں جوائن کی ہے شبلی صاحب بہت شکریہ ویسے تو ظاہر نمبر کیوں آپ لوگ کے بس پوری ہے اب لگ رہا ہے کہ بس آج ہی وزیرعالہ کا انتخاب ہو جائے گا پرویز علاہی کا پھر بھی یہ دعوے جو کی جا رہے تھے رات بر نشستیں بڑی لمبی لمبی رہیں تو کیا صورتحال ہے شبلی صاحب شکریہ جی دیکھیں بنیادی طور پہ اس وقت کوئی اپنے ضمیر فروشی اس لیے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو قوم نے حال کیا ان ضمیر فروشوں کا کیونکہ اب مختلف ان کو ریسپیکٹ دینے کے لیے کوئی منعرف کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے لیکن ان کو پتہ چل گئے کرون کی سیعتیت تستین ہو جائے گی اگر انہوں نے اس سیج بے جو ہے تو پارٹی کے ساتھ خطاری تو اس لحاظ سے الحمدللہ ہمارے نمبر چاہیے تو یہ تھا کہ جو دن یہ الیکشن ہوا تھا یہ بیٹ ٹیٹوں کا اسی دن اٹھارہ تاریخ کو حمزہ کو صفحہ دے دینا چاہیے تھا لیکن کسی یہ فاشس لوگ ہیں ان کی بری سوچ ہی نہیں ہے یہ بھوک کے ذریعے اور آج بھی جو ہے تو یہ جو ہے مجھے اس چیز کا خطہ ہے کہ یہ ادھر جو ہے تو گڑڑ کریں گے اور کوشش ان کی یہی ہوگی کہ ووٹنگ نہ ہو لیکن کسی لیے جو ہے تو جتنے بھی کنسرڈ ادارے ہیں پولیس ہے انہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ اسی قسم کی کوئی بھی آہ وہ نہ ہو کڑڑ نہ ہو سر چلیں آج کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کے اتحادی اور آپ لوگ مل کر تو سر اس کے بعد کیا کیا علایہ عمل ہے پھر صوبہ چلایا جائے گا پھر مرکز پر یا پھر جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن وہ الیکشن کی جانے پر جائیں گے کیا ہوگا سر دیکھیں ہمارا تو بنیادی جو آہ وہ ہے جو سوچ ہے جو پہلے دن سے جب سے ہماری حکومت کو گرائے گیا غیر قانونی طور پر ایک سازش کے تحت تو اس کے بعد ہمارا یہ ہی ہے کہ جو ملک میں جو خاص طور پر بھی جو ایکنومک سیچوئیشن ہے جو مہنگائی کا برا حال ہے جو ایک میس گوورننس ہے وہ جو میس تھی وہ جو ایک دیا گیا تھا کہ جی وہ شباز شریف بڑے چھڑ میں سٹ رہے ہیں وہ وہ بھی دیکھ بھی پوری قوم نے تو اب تو ملک کا جو واحد حل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سوری انتخابات کی طرف جانا چاہیے اور انشاءاللہ ہم کچھ یہ پنجاب پنجاب کو مسئلہ حل ہو جائے تو انشاءاللہ پھر ہم ہم جائیں گے اس کی طرف الیکشن کی طرف جائیں گے اور ہم پھر فیڈرل کو بھی وہ کریں گے اجھا شباز صاحب ایک چیز اور ہے کہ ظاہر ہے اب یہ پنجاب میں آپ لوگ کی حکومت ہو جاتی ہے ادھر مرکز میں وہ لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں تو آگے کا کیا سیچوئیشن ہو سکتی ہے صدر کہیں گے اعتماد کا ووٹ لیں وزیراعظم سے جی بلکل لیکن یہ بھی ہو سکتا ہی مختلف پوسیبلیٹی دیں لیکن گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے ان شوٹ ان کی نہ گریفت ہے نہ ان کو عوام کی بزیرائی ہے جو ملک کے حالات ہیں وہ ساری قوم عمران خان کی تیسے کھڑی ہو گئی ہے اور اب جو ہے تو یہ پنجابی طور پر انشاءاللہ اس ملک پہ اس ملک میں اگر ترقی کرنا ہے ہمیں تو ہمیں ان 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 لوگوں سے جان چھڑانی ہوگی جو نے کہ اس ملک کو لوٹا اس ملک کے وسائل کو ذاتی اس میں استعمال کیا پاہد ذاتی پاہد حاصل کیے اپنے خاندانوں کو وہ بڑھا کیا باہر جائرازے بنائیں ٹھیک اور جبکہ ملک میں ایک روپیہ بڑھتا ڈی ویلیو ہوتا ہے تو ملک میں کتنا کردہ بڑھ جاتا ہے جبکہ ان کے اساسی کیونکہ باہر ہیں تو ہر وہ روپیہ جو کہ ڈی ویلیو ہوتا ہے ان کے اساسے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ شبلی فراز صاحب سینیٹر پاکستان تحریک انصاف موجود تھے اور ہم بات کر رہے ہیں آج کی خصوصی ٹرانسپیشن میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق اب اسلامباد سٹوڈیو چلتے ہیں جہاں پر اس وقت ہے سمی ابراہیم صاحب حسین صافیہ ترجعہ کار موجود ہیں سمی صاحب آج اہم دن ہے اور اہم دن پر نمبر گیم جو ہے وہ اس وقت اپوزیشن کے بعد زیادہ ہے حکومت آج اس وقت نمبر گیم میں کم ہے اس لیے ابھی وہ اسمبلی ہال بھی نہیں پہنچے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہی صورتحال ہے اور اس کے علاوہ پینٹیں بھی گیلہ ہونا شریع ہو گئی ہیں اور آئی جی نے اور چیف سیکریٹری نے لکھا ہے اب آج انہیں یاد آ گیا کہ وہ ہر چیز میرٹ پہ کریں گے اور وہ وہاں سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پنجاب سے بھیج دیں آج جب وہ پنجاب اسمبلی میں گھس کر انہوں نے مارا ایراکین کو مارا ایم پی ایس کو مارا چودری پرویزلائی کو ہیر لائک فریکشر ہوا اور وہ خاتون ایم پی ایس جو ہیں وہ یہاں پر کومہ میں رہی اور اس کے بعد جو پچیس تاریخ کو ہم نے دیکھا ڈاکٹر یاسمین راشد کے وہ یہ آئی جی رو سردار کا میرٹ تھا وہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں چیزیں میں تو میرٹ کے مطابق کرتا ہوں اور ان کی کیا وقت ہے کہ وہ یہ کہیں کہ میں کسی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا وہ جیل جائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان بالکل کسی کو نہیں چھوڑے گا نہ چودری پرویزلائی چھوڑے گا اور اسی لیے یہ نتائج میں بھی انہوں نے تبدیلی کی کوشش کی اور آج اس وقت میرے ساتھ کرنل شبیر اوان بیٹھے ہیں پی پی سیون کاہوٹا سے جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور ان کی جو انتخابی جو ان کی سیاست ہے جو گھٹیا پن ہے اس کا شکار ہوئے ہیں پی پی سیون کا ہوٹا میں کیا ہوا وہاں پر کس طریقے سے ووٹ مسترد ہوئے ریٹرننگ آفیسر جو ہے کس طرح ان کی غیر موجودگی میں تھیلے کھول کے انہوں نے گنتی کی اور اپنی مرضی کا ریزلٹ اناؤنس کر کے نوٹیفیکیشن بھی کر دیا جو جیتا ہوا لیجٹمنٹ امیدوار تھا اس کو ہرانے کی کوشش یہ چیف الیکشن کمیشنر ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں یہ کہا جائے کہ میں انبائس ہوں یہ کہا جائے کہ میں غیر جانبدار ہوں یعنی ٹپک رہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا ڈرم جب بھر جائے تو بھر جائے تو اس کے اوپر سے چیزیں ابل کے باہر نکلنا شروع کر دیتی ہیں یہ حالت ہے ان کی جانبداری کی اور کنل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ بتائیے کہ یہ سارا معاملہ بالکل ہمیں یہ نظر آیا کہ ہائی کورٹ کی انٹروینشن کے باوجود جو الیکشن کمیشن ہے جو ریٹرننگ آفیسر ہے وہ تو بالکل اس نے گیم ہی دوسری کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمی صاحب بات یہ ہوئی ہے کہ جب ٹو تھوٹی سکس پولنگ سٹیشن کا ریزرٹ آ چکا تھا اور ٹوٹل وز ٹو سکٹی سکس آئی وز ویننگ بائی تھری تھوزنڈ ایڈر ووٹس اتنی دیر میں انہوں نے آر ایم سسٹم بند کر دیا اور وائی ونٹو دی آر او آئی ٹوڈ ایم کہ بھائی مجھے ساتھ بیٹلنے دو وہ کہتا جی اندر جگہ نہیں ہے اور انہوں نے لوگ کر لیا کمرہ اور وہاں پہ انہوں نے کوئی دو گھنٹے لگائے تو تو باقی جو پولنگ سٹیشنز میں لاسٹ پولنگ سٹیشن جو بغار شریف ہے وہ انہوں نے وہ ڈیٹس باوٹ سکس ٹو ایٹ سکس ٹو ایٹ کلومیٹر فام دی آر او آفیس وہ انہوں نے ہولڈ بیک رکھا ہے ہیلڈ بیک رکھا اور وہاں پہ آخیر میں میں دو سو جو پینسٹ پولنگ سٹیشن میں اس میں ٹو سکٹی فائیو سے میں جیت رہا تھا اور آخیر میں انہوں نے کر کے اور مجھے فورٹی نائن ووڈ سے احرا دیا ابھی اس میں بعد میں میں نے بڑے ان کو کہا کہ بھائی یہ ہمیں ساتھ بیٹھنے دو جو جب جو آپ کا رائٹ ہے رائٹ تھا اور میں نے ایس کیوز واس کہ دیرز نو پلیس ان دی روم ایک کرسی کی جگہ نہیں تھے وہاں پہ پھر انہوں نے یہ کیا کہ کوئی بات ہماری نہیں سن رہے تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کی جو کرتے ہیں ریجیکٹیڈ ووڈ جو کرتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اس میں ریجیکٹیڈ ووڈ میں ہم بیٹھ گئے اندر پچاس تھیلے کھولے اس میں دو ووڈ ان کے ویلیڈ نکرے دو سن کتیس ووڈ ایسے تھے میرے جس میں تھم امپریشن تھا اور سپریم کورڈ کا آرڈر ہے کہ you have to see the intention of the ووٹر اچھے سولہ اس کے پندرہ وہاں بھی بڑھ گئے ابھی رات ہو گیا انہوں نے کہا جی ابھی بند کرتے ہیں تھیلے کھلے ہوئے تھے میں نے کہا جی تھیلے یا سیل کریں یا کمرے کو سیل کریں so they have sealed the room in front of all the candidates اور ہم نے اس کی تصویریں لئی ہیں جو اس کا نمبر تھا next day once the honorable high court اسلامات رولپنڈی ان کو direction دی اور انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جی recounting application was illegally illegally rejected وہ اور election commission کو refer کیا we went there next day اور جناب چیف election commissioner بیٹھے ہو تھے the basic the cardinal point یہ ہے کہ if the difference is less than five percent تو تو ابتہ حق ہے آپ دوبارہ گنتی میں جاتے ہیں گنتی میں جاتے ہیں لیکن یہ حق آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے میں کہتا ہوں جی کہ وہ حق کیسے دینے جاتے ہیں he was secretary petroleum جب شاید عباسی was the minister تو یہ سارا اسے اس میں کون secretary petroleum یہ جو chief election commissioner ہے ہو ہو اور وہ شاید حقان عباسی تو راجہ صغیر جو ہے وہ تو ان کے hand picked ہیں وہ تو بالکل ان کے خاص بالکل صحیح یہ secretary petroleum تھا ان کے ساتھ اور وہ minister تھے اور ہماری بات کو اس نے سنی نہیں ہے اور اس نے کہا جی کہ آپ substantial evidence نہیں پیش کر سکے میں نے کہا جی i also spoke there اور میں نے کہا جی substantial evidence اس وقت ہوگی جب ایکیس out of two sixty six polling station we requested them to recount of twenty one stay polling station only but they didn't listen to us اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو انہیں decین دیا ہے rejection کا we got the copy at five o'clock ٹھیک اچھا اس کے بعد they have not served me any notices for reconciliation اور انہوں نے جناب وہ طالہ توڑا اپنی آپ آپ موجود ہی نہیں ہے i wasn't there my my rep was not there اور اپنی ملزی سے طالہ توڑا طالہ توڑا جس پہ سیل لگی ہوئی تھی in ordinarily principally سیل اس وقت کھلنی چیزی تھے کمرے کے جب تمام candidate یا انہوں کہہ رہا ہے وہاں پہ موجود ہوں کیوں کہ اندر طالب پچاس کھلے ہوئے تھے انہوں نے آپ شروع کر دیا ہم نے جناب جب ہمیں پتا چلا i said my son there میں نے کہا یہ آپ کہتے ہیں the arrow said i am not giving you give you the order اور جو اگر order آپ نے election commission کا دیکھنا ہے تو وہ وہاں اسلام آج جائے although he was carrying that order in his hand تو میری بیٹن کا مجھے بیٹن نہیں دو کہتا no i have not allow you to sit اور یہ سارا کر کر آکے رات کے اندیرے میں انہوں نے سارے بیگ کھولے i don't know there was only one candidate rep جو اس کا تھا lab back یا رسول والا وہ بیٹھا ہو تھا اور تین candidate کے rep جو تھے دو independent اور میں we were not there نون کا تھا وہاں پہ وہ تھا ان کے سامنے کھولا whatever رات کے اندیرے میں جلدی کر کے انہوں نے notification کر دیا this is the whole story یہ ناظرین میں ابھی آر آپ سے سوال کرتا ہوں لیکن دیکھیں یہ بات آپ کرنل صاحب کی جو بات ہے کہ کس طریقے سے یہ results manipulate کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب کے عوام نے فیصلہ دے دیا مستقبل خان ہے مستقبل خان کا نمائندہ پرویز علائی ہے شریف خاندان سورج بالکل ان کا غروب ہو چکا چراغ سیاست کا ابھی گل ہو چکا لیکن یہ جو راجہ سکندر صاحب ہیں یہ چیف الیکشنر کمیشنر یہ بتا رہے ہیں ابھی کرنل شبیر روان صاحب کہ جناب وہ پیٹرولیم سیکرنٹری رہے ہیں ان کے شاید کا کانباسی کے اور جو راجہ صغیر ہیں یہ ان کے ہینڈ پکڈ ہیں اور بالکل میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تک وہ کہیں کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو جائیں بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائیں انپاد آدمی ہے وہ یہ پانچ اماعت وہ پڑا ہوئے ہیں اور لکڑی چور ہے وہ لرکے میں سے چیٹ چھوڑی کو نہیں ہے اور باقی بھی اس کے کام یہی دو نمبر ہیں اب یہ دو نمبر لوگوں کو مسلط کرنے کی یہ کوشش ہے اچھا اب آپ کے پاس کیا آج بیسیکلی یہ ان کا نوٹیفیکیشن اس لیے نہیں کیا ان کا اس لیے کروایا گیا یہ سوچ کے کہ بھلے بعد میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو مرضی فیصلہ کر دے آج حمزہ شہباز کے لیے ایک ووٹ کا اضافہ ہونا چاہیے یہ ساری مشینری چاہے وہ زرداری ہو چاہے فضل الرحمن ہو چاہے جو لوگ نظر آ رہے ہیں جو لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں جہاں پر بھی ہیں انٹیلیجنس بیورو والے ہیں کوئی بھی ہے ایک مقصد ہے کہ حمزہ شہباز کے لیے یا تو ووٹ ہو جائیں یا الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے تو یہ اس لیے ان کا نوٹیفکیشن نہیں کیا گیا اور بھلے بعد میں یہ فیصلہ تبدیل ہو جائے آج کے دن ووٹ جو ہے وہ راجہ سرگیر ڈالے اب آپ کے باس آپشن کیا ہے دیکھیں آپشن میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں دوسرا جو ایکس پرائیم میسٹر راجہ پرویزہ شرف he was also involved his son شاروخ اس کا نام ہے he was carrying his سرکاری گاڑی with two police جو والے جو اس کے گارڈ تھے he is not authorized police card and and سرکاری ویکل وہ وہ راجہ پرویز شکود اثرائز ہے because being ex prime minister why is mis choosing second جتنے بھی وہاں پہ انہوں نے سروے قرار رہے ہیں جی سڑکیں بنا رہے ہیں اور ٹھیک داروں کو work order نہیں ہوشی ہوا but they were working on the ground we have told everybody ڈی سی کو ہم نے کہا commissioner کو ہم نے کہا کہ بھئی یہ کام رکو because جب election ایک کلکے کا نوس ہو جاتا ہے وہاں پہ developmental کام سارے رک جاتے ہیں وہ تو ایسے کرتے ہیں کہ کام کروا دیتے ہیں contract بعد tender بعد میں نکالتے ہیں پیسے بعد میں دیتے ہیں ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں اپنے بندے ہیں اچھا اس کے بعد جو یہاں پہ ڈیو تھا ایڈیوکیشن والا اس کو انہوں نے چھوٹی بجوا دیا اور ایک لوکل آدمی لوکل جس کا نام امجد ہے وہ لگایا انہوں نے to place all the teachers at his will we have jacked two three till لیکن انہوں نے کوئی اس پہ action کیا تمام جتنے بھی teachers تھے they were under the ی ڈیو ایڈیو ایڈیوکیشن یا whatever you call him امجد راہی ہے he is local local کل بندے کو یہ بھی election قوانین کی سریحن یہ خلاف ورزی میں کرنل صاحب کو ہم نے زہمت اس لیے دی انہوں نے time نکالا کیونکہ آج پنجاب اسمبلی میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے تمام نظریں وہاں پہ مرکوز ہیں میں بھی ابھی اگلے ایک آدمیر میں transmission i'll toss back to مدسر اقبال کراچی میں کہ وہاں پر وہ لاہور کی جو صورتحال ہے وہ بتائیں گے لیکن میں عوان صاحب کی زبانی آپ کو یہ ہم سنوانا بتانا چاہ رہے تھے کہ کہانی کس طرح جو عوامی منڈیٹ ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے کس طریقے سے دھانلی کی گئی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ election بڑے اچھے ہوئے اور سب جو ہیں انہوں نے کسی نے کوئی intervention نہیں کی آٹھ سے دس ہزار ووٹ ہر constituency میں ڈالے انہوں نے لیکن turn out اتنا تھا لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلے ان کی estimation سے بھی زیادہ نکلے اس لیے وہ gap پورا نہیں ہو سکا لیکن یہاں پر پنڈی میں انہوں نے بلکل ایک جیسے اسے اسے کہتے ہیں ڈے ڈے لائٹ رابری ایک پورا ایک ایک ڈکیٹی کر کے انہوں نے جو پی ٹی آئی سے یہ سیٹ چھینی ہے اور کلو شبیر ایوان صاحب سے پولنگ سٹاپ was very offensive ایک پولنگ سٹیکشن ہے اوریاک نرد میں دی لیڈی was fighting with our voters اور ان کو نہیں کر رہی تھی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کل مجھے خبر ملی ہے وہ بلکہ وہ کبھی آپ کو دکھا دیں گے ایک بیلڈ پیپر جو ہے جو ہے جس میں میرا نشان لگو وہ کھیتوں میں ملے برحال بڑا یہ افسوسناک ہے میں کلن صاحب آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ تفصیلی بھی ملاقات کریں گے کسی پروگرام میں آج کیونکہ وقت ہمارے پاس ایسا ہے کہ نظریں لاہور پر ہیں اور وہاں پر بھی ایک گیم کھیلی جا رہی ہے مدسر شکریہ سمی صاحب باہ کل جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ کیا کچھ ہوا ہے پی پی سیون میں اور یہی کچھ بار بار عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بات کر رہی ہے کہ کس طرح سے ان کے راکین اسمبلی کو اپروش کیا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے لالچ دیا جا رہا ہے خوف دلایا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس طرف آ جائیں لیکن بارحال ابھی تک جو نمبرز ہیں وہ انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں پاکستان مسلم نے قاف اور پاکستان تحریک انصاف کے راکین اسمبلی کے مجورٹی ہے اور انشاءاللہ ہم یہ الیکشن جیتیں گے نون لیگ کی جان سے کہا جا رہا ہے کہ لوگ ان کے بھی پورے ہیں اب پھر کن کی بات سچی ہوگی یہ تو اندر سے کہیں سے کوٹھا کے لائے ہوں گے ورنہ تو ساری دنیا کے پاس صرف کا جو نمبر ہے اس کے مطابق تو نون لیگ کے پورے نہیں ہماری نمبر پورے ڈاکٹر یاسمین راشد ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کے نمبر پورے ہیں مسلم لیگ نون کے نمبر پورے نہیں اور انہوں نے جس طرح کہا کہ وہ آج پرویز لائی چودی پرویز لائی وہی وزیرحالہ ہوں گے جی تو یہ جعفر بن یار تھے جو کہ یاسمین راشد سے بات کرتے ہیں تو مدسر جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال مزید انٹرسٹنگ ہوتی چلی جاری ہے اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں باڈی لینگویج ایک ایکسائٹمنٹ جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہے جو کافلی کی طرف سے وہ بھی میں خاصی نظر آ رہی ہے بلکل اور جس طرح سے اب بیروکرسی کے اندر ہلچل مچی ہے اس کے بعد تو چیزیں بڑی کلیر ہو گئی ہیں بہت واضح ہو گئی ہیں کہ کیا ہے پھر پنجاب حکومت کی جانب سے جو پولیس کے تھے معاملات اس کے خلاف اب گئے تھے اپوزیشن لیڈر سبتین خان اور ہائی کور نے ابھی آرڈر جاری کر دیا منیر باجوہ ہمارے نمائندے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا رہے تھے کہ ہال کے اندر پولیس نہیں جائے گی بلکل آہ انٹل کے جب تک ان کو بلا آنا چاہے گا آہ محمد اسامہ غازی ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ خابر ابباس بیرو چیف وہ بھی موجود ہیں لہو جود ہیں لہو سٹوڈیو میں آہ کراچی سے بیٹھ کر ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں آپ کے باس خبریں زیادہ موجود ہیں لہور میں اسامہ کیونکہ آپ وہاں بھی بیٹھے ہیں جہاں پر آج اقتدار کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو یہ جو آہ حلچل مچی ہے اسامہ آہ بروکرسی کے اندر یہ اس کا مطلب ہے چیزیں اب کلیر ہو گئی ہیں بروکرسی کو تو اس سے بھی پہلے معلوم ہے کہ جو ممرانہ اساملی اندر موجود ہے کہ جیترہ کس نے تو اب تو چیزیں بہت کلیر ہو گئی کہ کیا ہونے آگے جا رہا ہے زمنی الیکشن کے بعد ہی چیزیں کلیر تھیں لیکن ہماری تاریخ اس کیا اور حالیہ تاریخ تو بہت ہی بری ہے جس میں نظر آتا ہے کہ جناب کچھ بھی ہو سکتا ہے جب تک حلف نہ اٹھا لیں پتا نہیں کیا ہو جائے گا آپ دیکھیں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں جمہوریت کی جناب برطانی ہے امریکہ ہے وہاں پر جس کے ووٹ زیادہ آ گئے ہیں جس کو الیکٹرال کالج سے زیادہ ووٹ مل گئے ہیں وہ اسی وقت تھی یاری شروع کر دے گیا اب یہ صدر ہوگا یہ پرائم بڑی کلیر تھیں اور دیکھیں جب تک چیزیں کلیر نہیں ہو جائیں گی یہ جو ہم مسائل دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ساڑھے تین سال عمران خان صاحب کے ایک میمانہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ساڑھے تین سال میں اٹھاون روپے اٹھاسی پیسے اضافہ ہوتا ہے ڈالر میں ایک ڈالر اٹھاون روپے اٹھاسی پیسے اوپر گیا ہے ساڑھے تین سال عمران خان کے ساڑھے تین ماہ شہباز شریف صاحب کے پینتالیس روپے چوالیس پیسے آپ انتازر گئے ساڑھے تین مہینے میں ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا تو یہ عدم استحقام کنٹی نہیں کرتا ہے کیونکہ اب بھی نہیں پتا مارکٹ میں کسی کو پتا ہی نہیں کیا ہوگا کیا نہیں سنٹیمنٹ سے انویسمنٹ کرنی ہے کدھر کرنی ہے کیا ہونا ہے کیا پولیسی ہونی ہے کسی حکومت کی پتا ہی نہیں ہے تو یہ پروسس گزر جائے تو شاید کچھ سمجھا ہے اچھا جی پنجاب میں ان کی حکومت ہے جو آپ نے بات کی مدثر کے لوگ ابھی سے وہ کیا کہنا چاہیے چڑھیاں اڑ رہی ہیں ان کو پتا لگ رہا ہے کوئی شکار ہی نہ کر لے یہاں پر کپتان نے بلہ اٹھا گیا تو پہلے ہی معافی تلافی کی بھی کوشش ہوئی لیکن وہ سمجھتے ہیں شاید عمران خان نے جھانگیری تینین کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تو پتا نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے لیکن مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کل کو وفاق میں اگر گمٹ آ جاتی ہے طریقہ صاحب کی تو پھر کیا کہیں گے سندھ جانے ہم نے پھر کہیں گے جناب زرداری صاحب آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں تو یہ کیا ہوگا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کر اور کون کون یہ درخواست کرتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب تو کہیں گے کہ جناب صرف آئی جی نہیں تھا نیچے کوئی سی سی پی بھی تھا نیچے کوئی ایس پی بھی تھا نیچے کوئی انسپیکٹر بھی تھا وہ بچارے کہاں جائیں گے وہ کیا کریں گے آئی جی صاحب اور چیف سیکری صاحب تو خود نکل لیے بڑے آرام سے تو آگے کیا ہوگا تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ آگے مزید ہم عدم استحقام دیکھیں گے پولٹیکلی تو شاید یہ سال ہو جائے گا پنجاب والا معاملہ لیکن یہ جو ہوگا کہ عمران خان صاحب کہیں گے کہ اب ان کو نہیں چھوڑنا پوری لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے بلکل یہ چلتا رہے گا شہباز صاحب ان کو بچانے کوشش کریں گے بلکل ایسے ہی ہے یہ چلتا رہے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی خواب تو پھر وکلا نے تو جواب دے دیا ہے تو باقی پھر آپشن کیا بچا ہے ہنگام آرائی کرنا جی بلکل آپ کو پتا ہے مدفیس صاحب آپ کو پتا ہے بڑے واضح حقام آتے سپریم مدفیس صاحب اپنے خط سے بھی تصدیق کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ ہم بھی انہیں پہلے بتا چکے ہیں اپنے ناظرین کو کہ ہنگام آرائی شور شرابہ اور کسی بھی طریقے سے اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ایک ایک کر کے ممبر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی پہنچ رہا ہے کچھ دیر پہلے مقدوم عثمان اکیلے پہنچے ہیں ابھی مسلم لیگ نون کے تاہر خلیل سندو اکیلے پہنچے ہیں باقی کافلہ بھی رواں دواں ہیں کہیں راستے میں ہے منزلوں کی تلاش کرتا ہوا وہ یہاں پہ پہنچے گا اور دیکھیں کہ یہاں پر کیا صورتحال بنتی ہے سمجھے صاحبہ کیونکہ ہمارے ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ دس دس کر کے افراد آئیں گے دس دس کی ٹولی میں بیس بیس کی ٹولی میں اور اندر آکے شور شرابہ تاکہ لمبا شور شرابے کو چلایا جا سکے چار تو کیونکہ بجنے والے ہیں خوابہ یہ چار چار کے ٹولے آکے کیا کریں گے جو اسٹریڈیجی ہے ان کی یہ دس دس کے ٹولے آئیں گے دس دس افراد اور پھر وہ آکے انگامہ رائی کریں گے تو یہ بس یہ کوشش کی جائے گی کہ فیلال ملتوی کر آیا جو ہے اجلاس دیکھئے سمیہ جیسے آپ مدصر صاحب اسامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی فیصلہ ہوا ہے کہ نشیستیں ان کے پاس نمبرز کی گیم زیادہ ہے تو اس کے بعد یہ بحث تو ویسے ہی ختم ہو جانی چاہیے تھی مگر پاکستان کے اس وقت سیاستدان جو ہے وہ قانونی جو سکم ہیں ان میں جو کمزوریاں ہیں جو ان میں ٹیکنیکل فارٹس ہیں ان پہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں عوام سے ملک سے اس وقت کوئی غرض نہیں ہے صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح سے خود ہی جو ہے وہ ڈیپٹی سپیکر صاحب نے خط لکھ دیا کہ یہاں پر مجھے سیکیورٹی چاہیے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ پرویز علیہ صاحب اس پہ پہلے سٹینڈ لے چکے ہیں کہ اسمبلی فلور کے اندر جو ہے وہ پولیس نہیں آنی چاہیے تھی نہ ہی اسے اجازت ہوتی ہے اب وہ یہ جانتے تھے کہ ان کی جانب سے یہ موقف آئے گا اور پولیس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملے گی اور اندر پھر ہم جو ہے وہ ہنگامہ رائی کریں گے شور شرابہ کریں گے اور بعد میں کہہ رہے گے ہم تو پہلے ہی کہا رہے تھے یہاں پر سیکیورٹی خدشات ہے ہم تو پہلے ہی پولیس کو بلا رہے تھے اگر ہماری نیت میں کوئی ایسی چیز ہوتی تو ہم کیوں کہتے پولیس کا تو یہ ایسی صورتحال ہے اور جو اسامہ بھائی ابھی ڈالر کی بات کر رہے تھے تو موجودہ حالات میں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو بزنس مین ہے وہ سٹاک ایکسچینج میں کاروبار میں لینڈ میں اس سے انویسٹ کرنے کی بجائے میرا خیال ہے سیاسی پارٹیوں میں انویسٹ کر رہے ہیں کہ کچھ شیئر خریدیں یہاں سے پہکمت بنائیں اور پرافٹی پرافٹ کمائیں سیئے یہاں یہاں پیسے ڈال کے ڈبل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور جگہ تو ظاہر سرمایہ کار پریشان ہی ہے ملک میں کہ کہاں پیسہ لگائیں کہاں نہیں لگائیں کا انسٹیبلیٹی ہے لیکن مزاق سے اٹھ کے انہوں سیریس نوٹ کہ اس پولٹیکل انسٹیبلیٹی کو درست کرنا ضروری ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو ظاہر ملک کیوس کی طرف جائے گا مزید حالات خراب ہوں گے لوگ پریشان ہیں اور اگر عوام کا یہ سیاست دان نہیں سوچیں گے تو عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے اتنے قیمتی ووٹ سے اتنے معزز ایوان میں آپ انہوں کو بٹھاتے ہیں جو بکنے کے لیے فوراں تیار جو خریدنے کے لیے فوراں تیار اسامہ کوئی طریقے کار ہوتا ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے لیے قوم کے لیے سوچنا ہے صرف اپنے لیے سوچنا ہے آپ تو خاجہ عاصف آج بننی ہے ہاں نا بڑا مشہور جملہ ہے میں نے کہا استعمال کرنا ہے بڑا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ اقتدار کی حوث ایسی چیز ہے اور کہتے ہیں جو جنہوں نے مزہ چکا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے جو اس کا نشاہ ہے جب آپ کے پاس جھنڈے والی گاڑی ہوتی ہے جب آپ پاس سرکاری پروٹوکول ہوتا ہے آپ مفت میں پٹرول استعمال کریں آپ کے پاس اتنے گارڈز ہوتے ہیں پولیس کی گاڑی آگے پیچھے ہوتی ہے اس کا نشاہ ہی اور ہے وہ کوئی نہیں چھوڑ سکتا یعنی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اسی لیے آخری حد تک جائے جاتا ہے اب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت ہے یہ خاندان میں لڑائی چل رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے پاس سرکاری عدہ نہیں ہے اگرچہ کی سترہ گاڑیاں آپ اندازہ لگائیے اس وقت ہے جب کہہ رہے تھے کہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہے اور ہم پٹرول جو ہے وہ کم کر رہے ہیں استعمال اور یہ سب باتیں ہو رہی ہیں اس وقت کی بات ہے یہ زمنی الیکشن کی کمپین کے دوران میں آپ سے ارز کر رہا ہوں لیکن مریم صاحبہ اور میاں نواز صریف صاحب یعنی جو لندن لیگ ہے بقاعدہ بولا گو چکی ہے آپ بیانات دیکھ لیں جیے آپ میاں جبید لطیف کو دیکھیں آپ اسی طرح سے شاید خاقان عباسی کو دیکھیں عرفان صدیقی صاحب انہوں نے میٹنگ کی بقاعدہ میاں نواز صریف صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ نکلیں یہاں سے اور اسی طرح سے نجم سیٹی صاحب ملاقات بھی کر کے آئے میاں نواز صریف سے آج آپ دیکھیں ان کا رویہ بدلہ ہوا ہے وہ پھر بتا رہے ہوتے ہیں میاں جو لیتی نے پریس کانفرنس کر ڈالی جی ہمیں تو دھکا دیا گیا ہمیں تو پریشر میں لا کر یہ سارا کچھ کیا گیا ووٹ آف نو کانفرنس ہم لے کر آئے اب یہ سب ان کو نظر آ رہا ہے ہم سے غلطی ہو گئی اس لیے آپ دیکھیں کہ زرداری سب اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں اب پارٹی کے اندر بھی تو لوگوں کو پتا ہے کہ میاں نواز صریف اس چیز کو انہیں کر رہے ہیں یعنی اب جو وزارت آلہ کی جنگ ہے اس میں میاں نواز صریف مریم نواز صاحبہ ان کا جو کیمپ ہے جو کہ اب بہت کم لوگ رہ گئے ہیں سینئر لوگ ضرور ہوں گے لیکن کم تعداد میں ہیں پانچ دا سوں گے زیادہ 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 وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے کوئی کمپین نہیں کر رہے کچھ نہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا یوٹن تو اچھے ہوتے ہیں وہ اب کہتے ہیں کہ جو بچی گچی ساکھ ہے اس کو بچا کر جو ہمارا کچھ ووڈ بائنگ انٹیکٹ ہے اس کو بچا کر نکلا جائے ہمارے ساتھ ہیں اس آمام میں آپ سے بات کرتی ہوں شیخ صاحب آپ خود کیا ہے اب یہ آگست جو ہے وہ دیکھ لیں بس یہ ساری صورتحال تبدیل ہونے والی ہے سر آج وزیرحال بن جاتے ہیں پرویز علاہی صاحب اس کے بعد کیا سیچوئیشن ہے جنہیں سب سے بڑی بات جو ہے معاشی سلامتی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو لوگ خام مال منگواتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری ایلسیز نہیں ہماری ایلسیز نہیں کھل رہی اور ہمارے کپیکٹیاں بند ہو جائیں گی کیوں ہمارے مسائل رہے ہیں تو ملک ایک بڑا کیاس کا شکار ہے پتہ نہیں کوئی بھی اس کو چلا سکے گا یا نہیں میں کافی پریشان ہوں کیونکہ منگو شہر میں آتا ہے ابھی سے نہیں مل رہا اور ڈالر اگر ایلسییں کل کھلی ہیں دو سو تالیس اچھا چالیس پہ تو پھر ٹھائس ہو گئی ہو گیا سمجھے دو سو چالیس کا ہو گیا تو ٹھائس ہو گئی ہو گیا جی سو ملک مجموعی طور پر ایک بہت بڑے پرانی طرف جا رہا ہے دعا کریں ابھی خدا کرے پنجاب سمجھی میں توی لڑائی جھگڑا نہ ہو اور جس طرح سمجھیوں کے ممبروں کو کلوں میں کھر رہا ہے اس میں ہم کانسٹروں کو بھی نہیں کھراتے تھے اور جس طرح بسوں میں لہا جا رہا ہے بل گارڈیڈ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ابھی تھوڑی دیر کے بعد آہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ آپ سے تو شک سب شک سب یہ آج کی انتخاب کا بات جی انسٹیبلیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں جس طرح لوگ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں ایلسیاں تو کھل نہیں رہی ہیں اور بینکس جو ہیں آٹھ ہر دن کا ٹائم دے رہے ہیں تو سر اس الیکشن کے بعد کو سٹیبلیٹی کی جانب جاتا ہوا معاملہ دیکھ رہے ہیں آپ مشکل سوال میرے بھائی آپ نے کر دیا میں کافی پریشانی کی عالم میں ہوں لوگوں کو دیکھتا ہوں ایسٹیبلیٹیشن کو دیکھتا ہوں پیروکس کو دیکھتا ہوں آداروں کو دیکھتا ہوں سب لوگ کوئی اتنے خوش آئند باتیں نہیں کر رہے اور لیٹس ہی آج اللہ کرے خرید سے ہو جائے اور ایک بڑا چوبے مکھی ہو جائے پھر سندھ کے کراچی میں خبریں ہوں گی آپ کے لیے صورتحال سارے پاکستان میں جو آجی بلاؤں کرتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کو معاشی ادھم سے کام بڑھانا رہا ہو گیا تو پھر تو اور صورتحال ہو گیا تو شاکسا بار بار یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی تو معیشت سٹیبل ہوگی پولٹیکل سٹیبلیٹی آنے کے بعد بھی اگر معیشت سٹیبل نہیں ہوتی ہے تو پھر کون سمالے گا اس معیشت کو کون سٹیبل کرے گا لیکن سیاسی استحقام تو بہت ضروری ہے ورنہ تو ہر جاتا میں استحقام ہو جائے گا تو آپ کو لگ رہے آپ کو لگ رہے سیاسی استحقام آ جائے گا سیاسی استحقام آنا تو چاہیے آ جائے گا تو میرے بس میں نہیں شیخ صاحب سیاسی استحقام تو نئے الیکشن سے نہیں جڑا ہوا آپ دیکھتے ہیں یا پھر قبول کیا جائے گا ہے کہ مرکز میں ٹھیک ہے وہ حکومت ہے پنجاب بہت دیکھیں اگر پرویز علاہی حکومت بنا لیتے ہیں تو اٹھی میں سے انہوں وہ جو ملک تو الیکشن کی طرف جا رہا ہے یہ اکتو پر رہاں پر میں تو خانسہ پڑے اٹل ہیں اور تل بھی جو میری بات خانسہ سے وہ یہی چیز کہ الیکشن ہو جانے چاہیے لیکن اب دوسرے جیزوں کے بھی جیان ہم دیکھیں نا کل حضور رحمان کے پیار سے پریشانی ہوئی ہے ان کی زبان جو ہے وہ کس حد تک چلی گئی ہے اگر عالم دین اور دین پارٹی کا سربراہ جو ہے بدعا کریں پاکستان کے لیے جاتی ہے شیخ صاحب ایک چیز یہاں پر بھی آپ سے جانا چاہیں گے کہ اگر الیکشن آپ اکتوبر نومبر کی بات کر رہے ہیں نومبر کی تائناتی بڑی اہم ہے سر پر کیا وہ جب آئے گی تو دیکھی جائے گی اب سوالات پڑے اچھا بیسے دو دار دو دار بائیس میں آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں بائیس میں بائیس میں بائیس میں رائٹ رائٹ شیخ صاحب بہت شکریہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں بائیس میں الیکشن ہوں گے اچھا راکسام ان خطا ہو گیا جی جی خواہر کرنا چاہ رہے ہیں جی خواہر میں شیخ صاحب سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا تو وہ چلے گئے ہاں صحیح ایکچھلی وہ وہ تو بار بار یہی پیڈکشنز کر رہے نا کہ بائیس میں ہی ہے الیکشن اسی سال الیکشن اگلے سال تک کہانی نہیں جائے گی لیکن پنجاب اسمبلی کا اجلاس بڑا عام ہے آج اور دفعہ پھر ہم رکھ کرتے ہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے میں کچھ ہی اب منٹ رہ گئے ہیں جعفر بن یار ہمارے ساتھ ہیں جعفر بتائی کیا صورتحال ہے پنجاب اسمبلی کی بلکل پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو چار بجے کا وقت مقرر کیا گیا چار تقریباً بچ چکے ہیں لیکن ابھی تک مسلم لیگ نون کی جامل اسم ارکین کی تدار نظر نہیں آرہی نظر نہیں آرہی وہ ابھی تک یہاں پہ پہنچے نہیں یہ البتہ ضرقا جا رہا ہے کہ شاید وہ ہٹلوں سے اسمبلی کے لیے روانا ہو چکے پاکستان تحریک انصاف قاولی کے تمام ارکین یہاں پہ موجود ہے مونسلہ خود بس میں بیٹھ کے اور انہوں نے ایک ایک کی گنتی کر کے تمام ارکین کو بھائی نکالا میں نے مونسلہ سے یہ سوال کیا کہ آج آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں انہوں نے کہا ایک سو چھاسی لوگ پورے اور آپ بھی پاس ہو کے گلنے اور جس طرح بسوں میں بھر کر لوگ آئے لگ رہا تھا کہ ان کی تعداد پوری ہے وہ بڑے کانفیڈنس سے ہماری پی ٹی آئی کے دیگر رہنمائوں سے ڈاکٹر یاکمین داشتر سے دیگر رہنمائوں سے بھی بات ہوتی رہے ہیں اس سب کا یہی کہنا تھا کہ ہماری تعداد پوری ہے اضافہ ہو سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا لیکن اب پنجاب اسمبلی میں گیمہ گیمہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ اسمبلی میں موجود ہے کہا جا رہا تھا کہ مہمانوں کا داخلہ بند ہوگا کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن ارہکین اسمبلی کے ساتھ جو مہمان آ رہے ہیں ان کی تعداد جعفر یہ بتائیں چار تو بچ چکے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ نون لیک کے ایم پی ایز ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچے ہیں یا کیا خبریں کیا ہیں ویسے وہ کس طرح سے یہاں پر پہنچیں گے کب پہنچیں گے یہ اجلاس کے تاخیر کا شکار بھی ہو سکتا ہے جب بلکل آپ نے ٹھیک ہے اسمبلی کے اندر ابھی تک وہ نہیں پہنچے یہ البتہ یہاں پر ضرور جو ہے چیم گوئیاں جاری تھی کہ شاید وہ ہوتل میں ان کا اپنا اجلاس جا رہی ہے اس کے بعد نکلیں گے اور پھر یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ وہ ہوتل سے روانہ ہو چکے لیکن ابھی تک پنجاب سمبلی میں نون لیگ کی جانب سے کوئی نہیں پہنچا کاف لیگ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ہے راکن کافی دیر پہلے کہ یہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت ہے صد عمر ہے عمر ایوب ہے دیگر ہے عمر ڈوگر ہے کافی اس طرح کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ شہباز گل آئے ہوئے کافی مرکزی قیادت کے بہت لوگ یہاں پہ موجود ہے لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے جو آج جن کا مقابلہ ہے چودی پرویز اللہی کے ساتھ حمزہ شہباز شی پتہ نہیں ابھی تک یہاں پہ نہیں پہنچے ان کے عراقین بھی نہیں پہنچے کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ بسوں میں آئیں گے حمزہ شہباز شی خود لے کے آئیں گے لیکن اب یہ آنا والا وقت بتائے گا بلکہ اب وقت بلکل تھوڑا سا رہ گیا کہ چار بجے کا وقت ہے چلا جلا تھوڑا سا تاخیر سے ہو سکتا ہے شروع لیکن ہوگا ضرور کیوں کہ نون لیگ جب پہنچے گی یہاں پہ تو پھر ساری صورتحال سامنے ہو جائے گی کہ کیا اب کس کی گنتی پوری ہے کون وزارے آجا ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد کیا صورتحال ہے جب یہ کہا گیا کہ پولیس اندر نہیں ہوگی ایوان میں موجود نہیں ہوگی باہر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جو بلکل جو پولیس والے اس طرح تو نظر نہیں آ رہے چاہے جب گزشتہ الیکشن ہوا تو پولیس والوں کی ایک بہت بڑی تداتی پولیس افسران البتہ یہاں پہ موجود ہے ضرور آتے ہیں ایس ایس پی آ جاتے ہیں متلکہ ایس پی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں لیکن ابھی تک کسی اعلیٰ افسران کی آمد کا سلسہ یہاں پہ شروع نہیں ہے اور نہ اس طرح پولیس اہلکار موجود ہے لیکن البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سادہ کپڑوں میں جو سپیشل برانچ کے لوگ ہیں دیگر جو لوگ ہیں جنسیوں گے وہ یہاں پہ موجود ہے لیکن پولیس اہلکار باوردی یہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں اور کہا بھی جا رہا تھا کہ پولیس اہلکاروں کو اس دفعہ اندر بھی نہیں آنے دیا اور نہ ہی کوئی اس طرح کا نظر آ رہا ہے سمبلی کے باہر کچھ پولیس اہلکاروں کو سائنات کیا گیا ہے لیکن جو ہے اندر جہاں پہ ہم موجود ہیں یا اس کے اردگیر اگر پولیس والے ہیں تو وہ سادہ کپڑوں میں ہوں گے لیکن ان کی بہتتاعت بڑی کام ہے اور یہ مذہر شور کیا جا رہا ہے کہ اندر اسمبلی کے جو ہے کسی پولیس اہلکاروں کو اندر جانے کی جازت نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے جعفر بنیار وہاں سے صورتحال ہمیں مسلسل ریپورٹ کر رہے ہیں آہ سوائے اسمبلی جو پنجاب اسمبلی ہے اس کے باہر سے سب سے اور محمد اسامہ غازی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے خواہر ابباس بیرو چیف بھی آہ سٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں اسامہ غازی آہ چار بیسے تو بجے ہیں لیکن یہ ہے کہ پندرہ بیس منٹ کا آہ فرق ہوتا ہے نون لیگ کے جن سٹرٹیجیز پر کام کر رہی تھی ہم ان سٹرٹیجیز کی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک تو آپشن نہیں ہے کہ اجلاس کو کسی قانونی معاملے پر ملتوی کیا جل سکتا ہے دوسرا انگامہ رائی کی بات کر رہے تھے بیرو چیف آہ خواہر کہ دس دس کی ٹولیوں میں جائیں گے اور وہاں شور شرابہ ہو شور شرابے کا محول بنایا جائے ووٹنگ نہ ہونے دی جائے اجلاس کو ڈیلے جو ہے وہ کیا جائے لیکن یہ ڈیلے کتنا ہو سکتا ہے دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے بوٹنگ دو ہونی ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور بائیس تاریخ ہے آج اور بائیس کو ہر حال میں یہ معاملہ نمٹانا ہے متصر بڑا اچھا آپ نے یہ سوال بھی کیا کمنٹ بھی کیا وہ جس طرح آپ نے کہا رہا ہے چار تو بچ چکے ہیں تو بیسے تو دیکھیں تو اب بارہ بھی بچ گئے ہیں نون لی کے لیے یا پی ڈی ایم کے لیے اور بارہ ہم بتا نہیں کتنی دفعہ انہوں نے بجانے ہیں اور وہ بجتے رہیں گے جب تک آپ جو فیصلہ لوگوں نے کر دیا اس کو نہیں مانتے دیکھیں عمران خان صاحب نے بھی کوشش کی جب ایک آدم اعتماد ان کے خلاف نظر آ گیا کہ جناب وہ کہا میں وہ نے جا رہا ہے نمبر پورے ہو گئے تو انہوں نے بھی کوشش کی آہ ان کا ایک اپنا نظریہ تھا اپنی ایک سوچ تھی پبلک میں وہ گئے لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ویسے کسی ادارے نے ایکسپٹ نہ کیا ہو جو سادش کا ان کا بیانیاں تھا یا خاصم سوری صاحب نے یا سپیکر کی جو رولنگ وہاں پر پڑھ کر سنائی وہ سب ایک الگ کہانی ہے لیکن دیکھ انگریزی کا ہوتا ہے انیبیٹیول ایک چیز ہونی تھی وہ ہو گئی ایک سیاست میں انہوں نے نمبر گیم جیسے بھی پورے کر لیے جس سے بھی ملکے آپ کہتے ہیں جی میر جعفر میری صادق تھے بار سے سادشی جو بھی ہوا وہ ہو گیا اب یہاں آپ دیکھیں کہ ایک نمبر گیم آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آپ کے خلاف ہے اور جس طرح مدد سے آپ نے کہا تو سپریم کورٹ کے بھی آرڈرز ہیں تو آپ اگر ہنگامہ رہ بھی کر لیں گے کچھ بھی کر لیں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا اب دیکھیں یہاں سے تو اب جس طرح بھی جو بھی کر لے حکومت یہ دیکھنا یہ ہے کہ اپنا کتنا کم نقصان کرنا ہے یا زیادہ نقصان کرنا ہے عمران خان کا زیادہ فائدہ کرنا ہے یا کم فائدہ کرنا ہے اگر تو آپ آرام سے یہ ہار جس طرح سے سٹیٹمنٹ آگئی تھی منیم صاحب ہے کہ ہمیں شکست ہوئی ہے ہم اس کو مانتے ہیں جب آپ نے مان لیا تو اس کے بعد اب کیا ہو گیا ہے پھر اب آپ اس شکست کو فتح میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ادم استحقام جائے یہ سارے کا سارا سیاسی طور پر سیاسی طور پر نرز کرو عمران خان کو فائدہ دے گا یہ سارا کچھ کیونکہ ادم استحقام کی وجہ سے سارا کچھ آپ معیشت کا بڑا غرق ہو رہا ہے ڈیسیجن آپ سے نہیں لیا جا رہے اس کی وجہ سے آپ کا اور مسئلہ کھڑا ہوگا عمران خان صاحب اور زیادہ غصے میں آئیں گے کہ جناب دیکھیں سیدھا اقتدار مل رہا تھا پنجاب کا انہوں نے نہیں دینے دیا تو کیا آپ کے خیال ہے وہ پھر اور آسانی سے بیٹھیں گے آپ کے ساتھ اگر آپ نے بیٹھنا ہی ہے مسائل کو حل کرنا ہے کہ سارے کہنے جی بیٹھیں ویسے تو سارے کٹھے ہیں سوائے عمران خان کے اگر ایک بندے کے بغیر آپ مسائل نہیں ہرکار پا رہے تو پھر آپ میں کیا یہ ساری پھر چوچو کا مربعہ کٹھا گیا ہو آپ نے آپ نہیں کر سکتے تو اگر یہ ہنگامہ رہی ہوتی ہے تو اس کا براہ راست فائدہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہوگا ان کی سیاست کو ہوگا اور نقصان سارا پی ڈی ایم کو ہوگا یہ مناظر کیا ہے یہ براہ راست مناظر ہیں جو ہٹیل جو ہے مولوڈ سے دونوں مولوڈ پہ ہٹیل ہیں وہاں سے نکلے ہیں پہلے پاکستان تحریک انصاف کے عراقین جمعے سے پہلے پہنچ چکے تھے نماز سے پہلے اور اس کے بعد اب نکلے ہیں پاکستان مسلمی نون کے تمام کے تمام عراقین اور ہٹیل سے نکل کے وہ اسمبلی جی جی بلکل یہ تو بہت ہی زیادہ قریب ہیں تو لیکن یہ ہے کہ اب سٹریٹیجی کیا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ کیا سٹریٹیجی ہے کہ جس کے بنا پر اب اس وقت کی موجودہ حکومتی جماعت وہ اپنا وزیراعلا بچا سکے گی الیکشن کو ڈیلے کر سکے گی وہ کیا طریقہ کار ہے وزیراعلا بنایں شوڑ شرابہ جو کہ ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کرانے کے لیے تمام حربیں استعمال کی ہیں لیکن ایسے ممکن نہیں ہے کہ یہ تو اجلاس پر کوٹ آرڈر ہے اور آج کے اجلاس کا بھی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ وزیراعلا کے لیے رن آف ایلیکشن ہو اور وہ الیکشن کا ہونا اور اس کے بعد آہ کوٹ کے آرڈر کے مطابق وہ تمام تر چیزیں ہونا یہی آج اصل پوائنٹ ہے اب دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان مسلمی نون کی اصل سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے یہ اب لوگ جو ہیں وہ بسوں سے اتر رہے ہیں اور حمزہ شباز قریب بتایا گیا کہ وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور نون لی اور ان کے اتحادی جو ہیں وہ بھی یہاں پہنچ چکے ہیں چار بسز ہیں جو کہ بڑے قریبی ہوتیل سے یہاں پر لائی گئی ہیں راکین کو لے کر اور اب وہ پنجاب اسم نے کہنا جائیں گے اب آپ کو یاد ہوگا ہوتیل کی جو میں اسامہ سے بلکہ یہ چاہوں گا کہ ضرور کومنٹ کیا جائیں ہوتیل کی جو لاہور کے ہوتیلز کی ہے اسامہ وہ لاہور کے اقتدار میں پنجاب کے وزارت عالی کے لیے بڑا کردار رہا ہے کبھی وہ فلائٹی سے ہے کبھی وہ آواری ہے کبھی تو یہ کہیں سے وزیراعلا بنے کہیں پہ جو وہاں پر جو ہمارا بجٹ ہے وہ پاس ہو رہا ہے تو یہ ہوتیلز کی سیاست ہوتیلز کا اقتدار ہے وہ بڑا بنائے تو اسامہ یہ بہرحال مرون منت رہنا چاہیے پنجاب کو آپ لوگوں کو کہ ہوتیلز نہ ہوتے تو پتہ نہیں صوبے میں کیا کیا چل رہا ہوتا پتہ نہیں پھر وہ ٹینٹ لگائے جاتے جناب بڑے بڑے ٹینٹ لگتے جس طرح ہم دیکھتے ہیں وہ ٹین کے بغیرہ دیوائیڈر لگے ہوتے ہیں جب تحریک انصاف کے یا نونلی کے جلسے ہوتے ہیں نا تو تاکہ وہ کہیں کوئی ٹینٹ پھاڑ کے نہ نکل جائے ادھر سے نہ کوئی نکل جائے پکڑو اس کو یہ کدھر جا رہا ہے یہ کس سے مل رہا ہے اب آخری آگے تو یہ آگئے سے موبائل بھی چھین لیے جائیں اور اس کے بعد جناب ان کو بھی موبائل کے بغیر رکھا جائے موبائل جمعا کر آ دیا جائے جس طرح وہ خدا نہ خواستہ مجرمی لائے جاتے کپڑے ڈال کر کے پتہ نہ ہو کہ کون کس کی طرف ہے اور آگے جا کر جناب صرف اس کو دکھا جائے گا جج کے سامنے جب بڑی ہیپننگ سیچویشن ہے حسامہ تھوڑے مناظر نیریٹ کر دوں میں پہلے یہ جو مناظر ہیں یہ دیکھ لیں آپ پنجاب اسمبلی کے باہر کے مناظر ہیں نونلی اور ان کے اتحادی پہنچ چکے ہیں پنجاب اسمبلی اور بڑی گیمہ گیمی ہیں بہت رش ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ جن کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ کہاں ہیں نونلی کے ایمپی ایس کہاں ہیں ان کے نمبر گیم وہ کب پہنچیں گے پنجاب اسمبلی ان کی سٹریڈیجی کیا ہے آج کی تو اب یہ بسیں پہنچ گئی ہیں جی چار بسوں میں تو یہ ساری صورتحال ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے